تمہارے انوائیوں کا گروہ کے سر پھروہ پھوڑو گرتے کارڈ گسیٹو اس کے مارے پاپ نہیں ہے یا کونس چہ پیٹو اپنا اتماو کہتے ہیں نقلی گروہ کو ترن تیاغ دینا چاہیے اور ایسے نالائک کو جو آپ کے جیون کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے نمول جیون کو برباد کر رہا ہے ایسے نقلی گروہ کو کہتے ہیں گرتے پکڑ کے بار گسیٹ کے لے جا اور کہتے ہیں اس کے ایسے نقلی کا دربی دے دو دھڑاک تا کوئی دکت کوئی نہ تم تو یہ ڈرتے ہو کہ گروہ جی کا کوئی تیاغ نہ نہیں چاہیے آپ کیا بتاتے ہیں کہ یہ بھولی آتمائیں تو سردھالو ہوتے ہیں یہ اپنے دونکے پکے ہوتے ہیں اور یہ نقلی گروہ ان کی سردھاکار نازاز پائدہ اٹھاتے ہیں ایسا پارٹ پڑ آ جیتے ہیں وہ گروہ نہیں ٹاگنا چاہیے ایک بہن نام لینو آئیے دوسرے پنتھا کا نام لے رہی تھی اس نے نام لے لیا پھر اس نے اپنے ہی ساتھی دوسرے پنتھ مجھو جاتی تھی اسی کی ایک سہلی کو پھر بتایا کہ آپ یہاں نام لے لو تو وہ کتی آکڑگینو بھولی گروہ تیسا بدلیا تو پھر اس کو ہم نے سمجھا بے بے گروہ کا درجہ ایک ٹیچر جیسا ہوس ہے ایک ڈاکٹر سمجھلو اور ایک ڈاکٹر سے علاج نہیں ہوتا تو دوسرے کو عوض سے چینج کر لینا چاہیے اپنا جیون رکھشا کے لئے ایسے ہی ایک گروہ ڈاکٹر ہوتا ہے جنو مرتو کا روگ ہمارے لگیا ہوا ہے تو ایسے اور ایک ڈاکٹر سے علاج نہیں ہو رہا دوسرے گروہ کے پاس جانا چاہیے پتی کا درجہ الگ ہے وہ تو ایک سنسارک ناتا ہے یہ تمہارے گروہوں نے گلت مارک درسنک رکھے تمہیں مرخ بنا رہے ہیں اپنے اتماؤ ایک بہن جو ہے ہماری نام لے رکھا اس نے اور اس کے ساتھ ایک اس کی پڑوسن دو تین مکان دور رہتی تھی اس نے کہا اس نے کی تست سن دیا کسی پہ گروہ بن موکس نہیں گروہ بن موکس نہیں اس کا یہ ہے دھن لائگی گروہ بنانا چاہیے وہ ہمارے حصہ کے پاس آئی بے بے میں گروہ بنانا ہے اور میں نے سنیا نام لے رکھا کروں تھیالے مارا جگہ ہاں بے بے لے رکھا اگر میں نے نام لے رکھا میں نے نام دیوا دے اگر یہ دیکھ لے یہ یہ مریادہ ہیں اگر میں ساری مان لوں گی وہ نام لے گی پھر وہ دو پانچا دن کے بعد ست سنگھ تھا وہ بلان گئی کہ آجا بہن ست سنگھ میں چلیں گے نوالی مان آجا ہے ست سنگھ میں گروہ بنانا تھا گروہ بنانا لیا گروہ بنانا موکس ہوتا نہیں اور پوزہ ہوا ایک گروہ ہی جو پہلے لیا گرہ کرتی ہے تھرہ گزہ ہوئی اور ماتمہ کہتے ہیں کبیر یہ مایا اٹھ پٹی کس سب گٹ آن اڑی اور کس کس نہ سمجھاؤں یا کوہ بھانگ پڑی ایک بڑیا آئی یہاں پر تو میں ایسے پوچھ لیتا ہوں ماں بے پہلا بہن ماں اتنا کئی پہلے سے اپ دیس لے رکھا ہے ہاں لے رکھا ہے نو بلی چھے گروہ بنانا رکھے ہیں اور ساتما تنہ بڑا آئی شوں ماں کھا پھر گروہ تے اک کب دیرا بلا میں نے نو سنیا ہے پورے گروہ تے پار ہویا کرے پھر ماں کھا اک کب بنانا لیتی آگ نو سوچی کوئی ساں ڈھیڑ تے پار کرے گا ایک تنا ہوئی تا کوئی ساں ڈھیڑ تے پار کرے گا چھے بنانا لی ساتما تنہ بڑا آئی ماں تو جاتی رہا رہے تھے تو پرماعتما کہتے ہیں کبیر یہ مایا اٹھ پٹی سب گھٹ آئن اڑی اور کس کس نہ سمجھاؤں یا کوئے بھانگ پڑی رمتا رام جپورے پرانی اب تو سونے لے رام کہانی پناتما آج تک جب تک اس داس پہ کرپا پرماعتما کبیر بندی چھوڑکی نہیں ہوئی تھی اجہاتم گیان ہمیں ملا نہیں تھا تتوہ گیان کی پرابتی نہیں ہوئی تھی تب تک ہم رام کی ڈیفینیسن سے بھی رام کی پریبھاسا سے بھی پریچیت نہیں تھے پرماعتما بتاتے ہیں ہماری کیا ستھی تھی بھائی کوئے کہہ مارا رام بڑا ہے کوئی کہہ خدای رے کوئی کہہ مارا رام بڑا ہے کوئی کہہ خدای رے کوئی کہہ عیسیٰ مسیح بڑا ہے یہ باتا رہے لگائی رے کوئی کہہ عیسیٰ مسیح بڑا ہے یہ باتا رہے لگائی رے اب کیا بتاتے ہیں کہ کوئی تو کہہ مارا رام چندر جی سب تبڑے رام اور مسلمان کہنا اللہ بڑا ہے خدا بڑا ہے کوئی کہہ عیسیٰ مسیح بڑا ہے کہتے ہیں تب بات رہے تھے بگوان نہیں اب کیا ہے پانچ اندے تھے گاؤں میں آتھی آ گیا سب لوگ آتھی دیکھنے چل پڑے اندھوں کو پتا چلا وہ کہنے لگے بھائی ہم بھی آتھی دیکھاں گے تو وہ ایک کہنے لگے بھائی آتھی دیکھو گے کیسے تمہارا ایک تک ہو نہیں کہنے لگے ہماری آتھ جو ہیں آنکھوں کا کام کریا کریں ایک بھائی ہم نے ہاتھی کے آس پاس چھوڑ دیو وہ ہاتھی کے آس پاس چھوڑ دیے اندے ایک اندے نے تو پیر پر دیکھے پیروں کا ڈریکشن کیا اور ایک نے سونڈ ٹھائے گیا وہ سونڈ پہ گاتھ پھیر ہے کہ بھائی آتھی اتنا ہے ایک کا کان ٹھائے گیا وہ کان نہ پہ گاتھ پوری طرح ڈریکشن کر لیا کہ بھائی آتھی یوں اتنا ہے ایک نے دوم پکڑ دی دوم پہ گاتھ پھیر لیا کہ بھائی آتھی ہوتا ہے اور ایک نے پیٹ پہ کان ٹھائے گاتھ پھیر لیا پیٹ کے آس پاس آتھ مار کے دیکھ لیا آتھی کا دیکھ لیا چل پڑے جب پچھو واپس آوے تھے ارچرچہ کر رہے تھے بھائی آتھی دیکھا ایک دو وقتی کھڑے ہو گئے اندو تم نہ دیکھا کہ ایسے آتھی ہم آتھا دیکھا آتھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ بتاؤ آتھی کیسا تھا ایک بولا بھائی آتھی تھا پائپ کیسا اس نے سونڈ سونڈ کو آتھی مان لیا سونڈ کے اوپر گا آتھ پھیر رہا تھا دوسرا بولا بھائی گلت کی رہے ہیں میں بتاتا ہوں آتھی ہو تھامب کیسا انہوں پیرہ اوپر گا آتھ پھیر رکھے تھے پیروں کا نرکشن کر رہے تھے پیلر جیسا تھامب کیا ہمارے کارے پیلر گول پیلر ہو جائے تیسرا بولا بھائی نا نیبرہ میں بتاتا ہوں ان کو گیاں نہیں ہے ایک کیسا ہوتا آتھی آتھی ہوتا chhāj کے سا اس نے کاننوں گا آتھ ہوں ہاں رکھتا چوتھا بولا بھائی این تین imagان کچھ نی گیاں میں بتاتا ہوں آتھی ہوتا پٹا کے سا پٹا یعāni بیلٹ وہ پوچھڑ پہ گاہت پہر رہا تھا اچھی کی بھائی پانچ میں بولا بھئی نکتی نہیں بتا میں بتاتا ہوں اچھی ہو سا بٹوڑے کے سا بٹوڑا ہوا کر رہا ہے ہمارے اسے اس کا روپ تک جس ٹک میں بٹوڑے نہیں بٹوڑا اس میں اپلے گوز سے بھر دیا کر رہا ہے سپیر گوز سے ہو نا گوز سے گوبر کے اپلے اور اس میں بھر کہہ رہا ہے اسے اس کو گوبرتیں لیپ دیا رہا ہے اچھا بڑا اور وہ گوبر سے لیپنے کے بعد وہ خرد رہا سا بہت ہوتا ہے اس کا اٹھ پٹانگ سا اوپر کے تو ایسا ہی آتھی کا شریر بڑی ہوتا ہے تو چوت پانچ میں بولا بھائی آتھی ہوتا ہے بٹوڑے کے سا تب وہاں کھاڑے نہ بتایا بھائی اندھو یہ سارا ملکہ آتھی ہوتا ہے یہ انڈویزویل پارٹ آتھی نہیں ہے تو پرماتما پورنبرم ست پرس کے یہ بچے ہیں جتنے بھی رام چندر جی ویشنو جی برمہ جی اور یہ ایسا جی حضر محمد جی یہ سس پرماتما کے بچے ہیں یہ بھگوان نہیں ہیں اسی کے انس ہیں رمتا رام ج پورے پرانی اب تم سن لے رام کہانی کچھ مچ کورم نہ ہوتے دول دھرڈی نہی دھانی چند سورج دو دیپک نہ تھے نہ تھے پون اور پانی بیرمہ ویشنو مہیش نہ ہوتے نہ لکس میں نہیں لکس میں نہیں گور جرانی سیاو تری نہیں سنک سنندن تب ہوتے انکھ بنانی سیس سینس مکنس دنگاوے ررنگ کا نجبانی رام نام کا سکہ میٹے وڈوبیں گے ابھی مانی سورتے تیس سینس اٹھاسی اور چوراسی سدھا یہ چار کھان کے جیو اپائے آدھ پرس کی ادھا آدھی رام سوئی انت رام ہے مد رام ہے سوئی پوراں برم سکل گھٹ ویاپک آگاں پیچھا گوئی جنک ویدے ہی راجہ ہوتے جبرائے کی بند توڑی رام نام پر لہد ادھر گیوہ پھوک پھاک دی اوڑی رام چندر رگوان سی ہوتے جن جانیا تین جانیا دیو روپ سورگا پور پہنچے اہودہ چڑھی بھی مانا رام کہنتے رام میں ہوگے پوچھ دیکھ پر لادم داس گریب زرے نہیں جارے لاغی عزر سمادم اب کیا بتاتے ہیں جنک ویدے ہی راجہ ہوتے جس نے جم راج کی بند توڑی اور رام نام پر لہد ادھر گے وہ پھوک پھاک دی اوڑی اپنا اتما یہ ایک بہت ہی گوڑ گیان ہے جو گریب داس صاحب جی نے پرویشور سے پراکت کر کے اس میں لکھا ہے اس گیان کو سمجھنا بہت کٹھین ہے ویدوں کو سمجھنا آپ کے لئے بہت آسان ہوگا اب اس گیان کیا جار سے اب اس گیان میں اتنے گوڑ سبد ہیں گوڑ رہ سے ہیں یعنی ان کے ایک چھوٹے سے سبد کا اکثر کا بہت بڑا وشتار کرنا پڑتا ہے اس میں کیا بتا ہے کہ رام نام پر لہد پڑے تھے ادھر گے یعنی وہ پار ادھر گے معنی اوڑھر گے رام نام کی بھگتی سے ان کو اتنا سہارا ملا کہ ان کے پتا جی خود رازہ تھے ارنک شپو اور وہ ارنک شپو کہتا تھا کہ میرا نام جاب کرو بھگوان کا جاب نام مت کرو لیکن پر لہد کو یہ پتا تھا کہ پتا جی مس گائیڈیڈ ہیں راز کے اب ایمان میں چھوٹی سی شد ہی پراکت کر کے یہ بھول رہے بھگوان کو تو وہ کہتے تھے نہیں پتا جی پرماتمہ کی بھگتی سے ہی کلان ہوگا یعنی پر لہد بھی رام کا نام جاب کرتے تھے رام رام نہیں نارد جی سے اقدیس پرابت کیا تھا وہ انہ منتر تھا جو داس کبھی بتائیں گے آپ کو اور پچھلے سنسکار بھی تھے اس کے کہتے ہیں پچھلے پن سے ہوتے ہیں پورنہ ہنس مراد تو کہنے کا بھاو یہ ہے کہ اس پرلہاد کو ان کے پتا جی نے یہ اتنی یادنائیں دی پروت سے اوپر سے گروا دیا پہاڑ سے ڈلوا دیا نیچے مر جائے گا نیچے پھول پرماتمہ نے ایسے بڑے بڑے پھول کے پہدے بنا دیئے ایسے پھسے ہوئے ان کے اوپر جا کے گریا صبح اٹھ کے گھر چلے گیا پھر سوچا کہ اس کو کیسے ماریں دنیا نندہ بھی نہ کرے ایسا کر دیں ہولی کا اس کی بہن تھی پرلہاد کی بوہا تھی چتہ بنا کر کے ہولی کا بیٹھ گی اس پر اور پرلہاد کو کہا کہ آجا بیٹا تو بھی بیٹھ جا پرلہاد سے کہا اس کے پتا نے کہ تو بیٹھ ہو اس میں دیکھ تیری بوہا نہیں جلے گی اگر تیرا بھگوان ہے تو تو بھی نہیں جلے گا تو اس اولی نے تو اولی کا نے تو اپنے اوپر ایک ایسا وستر اوڈ لیا جس کو اگنی نہیں جلاتی تھی اس نے وردان سے پرابط کر رکھا تھا کسی ریسیت ہے کسی دیوتا سے اب وہاں تو بیٹھ گی چادر اوڈ کے اور پرلہاد بیٹھا لیا گوڈیا میں چتہ پر بیٹھ گی آگ لوا دی پرماتمہ نے ایسی لیلہ کی ایسی جور کی آن دی چلی او تھل پتل ہو کرنو وہاں چدر تو پرلہاد پا گی آگ پوری بکڑ بڑھ گی تھی اور وہاں بوہ جل کے مر گی پاوے گا اپنے